موسیقی موسیقی دے ٹھاکر آیا میں تو کیتی بے وکوفی کیسر پیجا صاحب ستے نے تو اوپر سے ڈاکو آگئے چور راہت نوں گن راکے انگرانے سونا کہاں ہے کہنے سارا کار خالی جیتے مرضی سنجھو ساراکر صاحب جا رہے فوٹوپاٹ دے نال نار کہنے دو میری اکلات چھوٹی ہوگے میری اکلات چھوٹی ہوگے ایک بندہ آکنے دو میلتاں فوٹوپاٹ دے نا کھلو دیجئے پھر بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ہمارے پہلے مہمان بہت دور سے تشریف لائے میں خاص طور پر ہمارے پروگرام کے لیے ایک ایسی پرسنیلیٹی جو کہ ایکٹنگ بھی کر سکتی ہے ہوسٹنگ بھی کر سکتی ہے ریپ بھی کر سکتی ہے گانا بھی بنا سکتی ہے میوزک کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں اور سیاست بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر سب کی تعلیوں میں جناب فقر عالم اور فقر بھائی بہت عرصے بعد آئے ہیں اس لیے ان کو نئے ٹیلنٹ سے ہم ملوائیں گے ایکٹر ہیں موڈل ہیں فلم اور ٹیلیویجن کے اندر بیشلر کیا لیکن اب دنیا گھومی جاری ہے نہ جانے کیوں ان سے ہی جانتے ہیں موترمہ غانیہ شاہ سر ایک فرمایشی شیر ہے اچھا چھوارے سکسکا گئے ہیں اپنا ہی شیر سر پہلی لائن مجھ پہ یہ ہے جی سر چھوارے سکسکا گئے ہیں مرونڈے مڑ مڑا گئے ہیں اور پرندے اڑ اڑا گئے ہیں کیونکہ آج مزاک رات میں غانیہ جی اور فخرِ عالم صاحب آگئے ہیں ایک دن بڑیا ہے ہارتے صرف کمزوری دیئے دنیا زورا زوری دیئے دلنوں جندرے لاکے رکھیں انہوں عادت چوری دیئے اور بھی بہت سے چیزیں لٹ شکی ہیں دل کے ساتھ یہ بتایا دوستوں نے عشق فرمانے کے بعد اسی لیے میں کمرے کی ہر چیز چیک کرتا ہوں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد پگر بھئی کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ آپ کو سب سے پہلے جوانی پھر نہیں آنی پارٹ او کی بہت بہت وغارک بہت ہو بہت ساری تعلیو نہیں چاہیئے جنانو بہت ہو بہت مس کیا اس بار آپ کو کہ پہلے آپ دیکھتے تھے سب سے پہلے بلکہ تو وہ ہم نے آپ کو مس کیا ہے مگر پہلے یہ بتائیں نیا پاکستان بنتے ہی آپ نے اپنی جھوٹیاں چینج کرنی نیا پاکستان کے این مطابق این مطابق ایکچلی میں آپ پاکستان سے پہلے کرلی تھیں اچھا پاکستان چل گیا تھا آپ کو اس وقت بنا نہیں تھا تو ایلیکشن کا پروسس چل رہا تھا اس وقت لیکن یہ کہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ تاڑیمال لیجوابا کا ٹھاوڑ دا جراب بانتے لہا دی اب اتنی کلر فول جرابیں آپ کی شیٹ سے ملتی ہیں اچھی بات بتایا مگر سر مجھے یہ بتایا پہلے پہ تو یہ جو آبویس فکر ہوئی وزن آپ نے بڑا زبردست لوس کیا ہے یہ کیا ہوا کیا فکر لاحق ہو گئی یہ بنیادی طور پہ معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کھانا بیسی کم ہو گیا اچھا تو یہ اس کی وقت ڈائٹنگی ہو گیا نیا پاکستان بننے سے پہلے جو ہماری معیشت کے ساتھ ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وزن بھی ہمارے کم ہو گئے جاتے جاتے حکومت آپ کا وزن بھی لے اڑی اس کے لئے بھی الگ کیس ایک بننا چاہیے لیکن سر دس سال چھوٹے لگ رہے ہیں آپ ہاں نا جی سر اچھا چھلے اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان چاہتا ہوں اے کسی خاتون نے آپ کو بات کہی ہے اگر کہی بھی یہ ہے تو میں پاغلوں میں ٹی بی پہ آگے بتاؤں گا کہ مجھے خاتون نے یہ بات کہی ہے اے پھر پاپی نے کہی اڑی ہے گل نہیں تاثرے دی میری بیگم ایسی کوئی بات نہیں کرتی مجھ سے یعنی same like us آپ کی تو شادی نہیں ہوئی میری بھی نہیں ہوئی اللہ نے کیا نسیم لائے بیچلرز ان فلم ان ٹیلیویشن کیا گا شاک آپ کو کافی پہلے سے تھا یعنی دیگری آپ نے جو تھی وہ سوچ کے کی تھی سوچ کے دیگری کی تھی لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ میں آن سکرین آرک ایکٹنگ اور موڈلنگ کروں گی یہ بس ایک دم سے اعلق بائی چانس ایک دم سے پھر یہ کہ مجھے ایک project ملا اس کے بعد مجھے لگا کہ I can do this so I started doing it پڑھنے کے بعد سپین چلی گئی تھی پڑھنے کے لیے جی میں ایکسینج پرگرام پہ گئی تھی اینا کس پڑھ کے ہوتے پیزے بھیدے رہے جی تس پین میں کڑیاں بھیدیاں سر پیزے بھیدیاں لیکن انہوں نے کڑیاں کرتی گیاں منڈے کام کردی نے پیلیاں جاکٹاں دیتی گیاں آپ میں سوچ رہا ہوں کہ پیلی جاکٹ نہ پہن کر آیا تو کیا ہونا تھا پھر میں چٹی شٹ تھا کہتا سپینش آپ نے سیٹھی وہاں پہ جی بس کمپلسری لیکن ان سے بات کریے انہیں سپینش کے اندر میں ان سے پیار کریے انہیں سپینش میں کیا کہیں گے تیکیو رو موچا آپ نے کالیج کے دنوں میں شروع کر دیا تھا اتنا عرصہ آپ نے دیکھا کتنے کو نیکھل سپ 1994 آپ کو ہونے والے اگلے سال کیسا لگتا ہے اب یہ نیا پاکستانی جو آپ ٹیلیویجن کلچر دیکھتے ہیں میوزک کلچر دیکھتے ہیں فلم کلچر دیکھتے ہیں اور آپ تینوں ہی گھاڑ سے پانی پی چکے ہوئے ہیں how do you feel آپ کے ساتھ یوں سے بیٹھے دیگری پڑھ کے آرہے ہیں اس زمانے میں تو دیگری کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا کسی اس قسم کی اس زمانے میں سیاست آنا دیا جالی نکل آنا دیا نہیں مگر بیسے how do you feel I feel very happy بہت خوشی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی پروگرس ہوئی ہے ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر فلم انڈسٹری کے اندر میوزک انڈسٹری کے اندر ٹیلیویجن انڈسٹری کے اندر کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا نائنٹی فور میں تو اس وقت پی ٹی وی کے علاوہ انٹی ایم ہوتا تھا خالی بلکل اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اس کے بعد پھر آپ کے یہ نیوز چینلز آنے شروع ہوئے آپ کے انٹرٹینمنٹ چینلز آنے شروع ہوئے پھر فلمیں جب میں نے پہلی اپنی فلم کی تھی تو وہ فلم انڈسٹری اور جو اس وقت کی فلم انڈسٹری ہے زمین آسپان کا فرق ہے اس وقت فلم انڈسٹری لاہور بیس کی ہوتی تھی اور وہ تھا تو وہ ایسا ایسا آپ دیکھتے نہیں پروگرس آپ دیکھتے نہیں چیزیں چینج ہوتی گئی ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ لوگ ڈگری لے کے یا اس چیز کو بقائدگی سے تعلیم کا اپنی حصہ بنا کے اپنی ڈیویلپنٹ کے لیے اور انڈسٹری کی ڈیویلپنٹ کے لیے اس کے اوپر کام کرتے ہیں ایک اور چیز جو کہ یہاں پہ تو خیر کافی ینگسز بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ اس وقت نہ ہو مجھے یاد ہے جب آپ نے ہوسٹنگ شروع کی تھی تو یہ جتنی آپ نیو ایج ہوسٹنگ دیکھتے ہیں جس کے اندر انگلیش اردو اور مختلف زبانوں کا استعمال ہوتا ہے ان کا سہرہ بہت زیادہ ان کے سر جاتا ہے میں یہ کلیر کرتا چلوں کہ اگر میں بھی یہ کرتا ہوں تو یہ سب فقر عالم صاحب کے ہی شروع کیا ہوئے کام ہیں اس کے پہلے بہت ایک پر قسم کی ایک ہوسٹنگ ہوتی تھی یا آپ انگریزی میں کرتے تھے یا آپ اردو میں کر رہے ہوتے تھے اور بڑے کمال ہمارے پاس ہوسٹ کی ایک لیگیسی ہے مگر یہ جو ایک بائی لینگول اور ٹرائی لینگول ہوسٹنگ تھی ایک چلی وہ ایک تو ایک تو انڈسٹری اس وقت جو ہوسٹنگ ہو رہی تھی وہ فارمل بہت ہوتی تھی بلکل بہت فارمل ہوسٹنگ تھی کہ وہ پی ٹی وی کا ہوسٹ میٹی ہوتے تھے ان کے سامنے بہت بڑا گلدستہ ہوتا تھا اور اس کے سیاتھ اس ماہول میں وہ چل رہے ہوتے تھے وہ سب کچھ چینج ہو گیا اور واسد بھائی آپ نے فخر بھائی کو دیکھے یہ سارا انگلیش اوڑ دو میں کہلہ نہیں اس وقت جتنے آپ دیکھ رہے ہیں چاہے میوزک چارٹس ہو انڈٹینمنٹ چینلز ہو اس پر جتنے آپ ہوسٹنگ دیکھتے ہیں بائی لینگول اور یہ جو ہو رہی ہوتی ہے یہ سب انہوں نے سب سے پہلے کی تھی میں تڑھتے پرچا کرونا ساڑھا ملڈات اس ہی خراب کی تا ساڑھا نے بہت ملڈے خراب کی تا مگر یہ بھی ایک اور ویڈے ان کا جو کونسپ تھا وہ بھی اس وقت بڑا ایک ہوتا ہی نہیں تھا اور خیر اب تو اتنے ویڈے ہمارے اتنے ویڈے اب اینکرز بن گئے ایکٹرز بنے ہیں اس کے اندر بھی آپ نے اس زمانے میں کیا جب بلکل ویڈے نادر ہوتا تھا پتہ ہی نہیں سب اہلی بار کوئی ویڈے ہے کہ بھائی اس کی کس چیز کی ابریویشن ہے یہ تو بتائیں ویڈیو جوکی ویڈیو جوکی اس وقت تو بلکل ہمیں آئیڈے ہی نہیں تھا نا یہ پہتا ہے کہ ایک ویڈے ہوتا ہے اور وہ فقر عالم ہوتا ہے یہ ایک ہی ہے دنیا میں شاید صرف ویڈے اور کوئی نہیں پاکستانیوں کے لیے ویڈے تھا اس وقت وانیا کوئی ناشتہ وغیرہ کیتا کہ کمزوری نالٹو بازی نا لگ جائے یار آپ کو ایک باہ بتائی آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے جی سمجھ آتی ہے بس بولتی نہیں میں آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے جو یہ کر رہے ہیں ہاں بلکل do you have anything to say you can react in any language پنجابی میں بلکہ Spanish میں بولتی ہے صرف Spanish ambassador کو سمجھ آئے گی اور کسی کو پاکستان میں سمجھ میں آنے گا نہیں کچھ نہیں میں کچھ کہوں گی تو آپ کو سمجھ آنے چاہیے مجھ آپ کی سمجھ آ رہی ہے بولیں دل کو دل کی رہتی زبانے کچھ نہیں ہوتی ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو عام زندگی میں مل گئے نا صرف اس کے علاوہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسے ایکس فیلی اللہ نہ کرے فرس ٹائم ہو رہے تو کسا فیل ہو رہے ویسے I want you to register this moment in your life اچھا ہے وہ ایک تو مجھے ہسا آ رہے ہیں اور مجھے اچھا لگتے ہیں ہسنا تو I don't mind اچھا لگتے ہیں میں کبھی بھی آپ کو رول ہوں گا نہیں ہماری زندگی اچھی گجرے گی ہم کدھر سیٹل ہوں گے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے بھلا تھا دور کے ہر چیز یہاں سستی تھی نہ تو غربت کیے نہ کم کسی کو دستی تھی نہ کبھی اب کی طرح کام یہ ترستی تھی نہ کبھی اتنی بلند تی پہ ذر پرستی تھی ہائے کیا دور کا ہر آنکھ میں ہی مستی تھی دیکھتے رہ جاتے ہیں سارے کھلاڑی پڑھتے ہیں اپنے چیتیں یوں سب پہ بھاری اے منڈا پاکستانی ہے اے منڈا پاکستانی ہے ویلکم بیک ٹو مزاکرات فخر صاحب آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو ورلڈ ٹور کے چکر میں بھی تھے ابھی پاکستان سے باہر جو گیا ہوا تھا اسی سلسل میں گیا ہوا تھا کچھ فلائن کی کچھ چیزیں تھیں کچھ کرنسی اپنی لائسنسنگ کی جو تھی وہ صحیح کرنی تھی انشورنس کی وجہ سے تو وہ افکورس میرا بلکل کتنے دیر فلائے کر چکے ہیں آپ میں نے سب سے نمبر جو کراس کنٹری کیا ہے جہاز اکیلہ وڑایا ہے ساڑھے چھ گھنٹے کی ایک روٹ کیا مگر وہ چھوٹا جہاز ہوتا ہے بلکل سنگل انجن ہوتا ہے اس میں زیادہ جگہ بگا نہیں ہوتی اس میں کوئی چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو آپ بلکل فسے میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بسے پیشن اپنی جگہ مگر بڑا ایک پیشنس ٹیس بھی نہیں ہوتا پیشنس ہوتا ہے آپ اپنی زندگی کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے آپ کوئی غلطی نہیں افورٹ کر سکتے اور کافی ہوتا ہے میرے لیے بہت بڑا پیشن ہے میرے دل کے بہت قریب درور نہیں لگتا کبھی عجیب سب بہوقوفانہ سوال ہے مگر پھر بھی نہیں وہ ایکچلی جب آپ خود فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رسک فیکٹر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے سر ایک بری جہاز لہ کے جا رہے تھے جہاز کنٹرول تو باہر ہو گیا پھر بھی انہوں نے گروہ کے مشکل لنا جہاز ہے ایرپورٹے لہ لیا ہم بندے بڑے خوش ہونا پچھے جناب کرتے کیسی کتو سکھیا ہے کہ اندھے لہور پہ لے رکشہ چلائی دا سی جناب آرہی آپ کو ہے فلائنگ کا شوق آم ای وانٹیو بی ای پائلٹ یو وانٹیو بی ای پائلٹ چلو یعنی کہ یہ تو رشداری نکل آئی تو پھر کیا ہوا لیکن ٹرائے نہیں کیا ابھی تک ابھی اتنی ہمت نہیں آئی جب ہمت آئی گی تو پائلٹ کیا بننے کے چکر تھا پھر یہ مجھے ہمت ہی نہیں ہے تو پائلٹ کیوں بننے نہیں نہیں اس کے لئے ایک بہت کرش چاہی ہوتی ہے جیسے بورڈن کا پیشن ہے انہوں نے پرسیو کیا ہے تو اس طرح سے ٹائم لگتا ہی پہلے سے کرش تھا تو آپ پائلٹ یعنی کہ نہیں مجھے بھی ہے مجھے شوق ہے پہلے سے ہی تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ابھی واپت ہے آپ کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو صاحب سے منصوب رہے میں ان کا دوست تھا ہوں ابھی بھی اچھا اور وہ تھا but nothing official ہم نے سنا تھا کہ ایڈوائزر ہے شاید نی 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 چیئرمن سینسل بورڈ سینسل بورڈ چیئرمن تھے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ بھی دیا ایک وقت کے آکے امجد سابری کے قتل کے بعد امجد سابری صاحبے قتل کے بعد چھوڑا تھا میں نے ریزائن کر دیا تھا پروٹیسٹ میں امجد سابری کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عوام اب آپ عوام کو خالی لولی پاپس نہیں دے سکتے اگر اب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو چھانٹی ہوتی رہے گی چھانٹی ہوتی رہے گی یہ ایک دفعہ چھانٹی ہوئی ہے آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے کتنی بڑی چھانٹی ہوئی ہے تو یہ مستقبل میں آپ کو سندھ میں بھی نظر آئے گی اگر سندھ میں بھی انہوں نے نہ ڈیلیور کیا اور ابھی اس حکومت سے ہم سب کو جو عمران خان صاحب یہ حکومت ہے اس کے ساتھ لوگوں کو بہت ساری امیدیں بابستان کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کب تک یہ سرکس کے اندر یا یہ ایک گول چکر میں بھومتے رہے ہیں مطلب کرنا بھی تو ہے نا ڈیلیور بھی تو کرنا ہے تو آپ خوش ہیں نا اب خان صاحب جیت کے جی بہت زیادہ تو کیا چاہتی ہیں کہ نئے پاکستان میں کیا کرنا چاہتی ہیں نئے پاکستان میں کہ کوئی مواقع ہوں کوئی جوبز ہوں تو کوئی کام کرے گا نئے پاکستان میں شادی کب کرنی ہے یہ بتائیں آپ ارے وہ ابھی چھوٹے آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہوں گے بیٹے ہے یا نہیں ہے تو میں ہونے اپنی لطا مٹ بات یہاں پھر جنا ہوں اس میں پتا بھی یہ کس چیز میں ڈگری لی ہوئی ہے کس چیز میں فلم ان تیلیویشن کے اندر اس کا بیچلرز ہے خدا ہی کسے میں نے سمجھ نہیں تو سکھی کیا اے پنجابی چکا ہوں تا نپتا دستان میں پھر کیا ہوں فلم تا ٹی وی تا بیچلر ہے گا ہاں پھر ساڑے بار گئے ہم انگریزی بول کے سچے ہو رہے کی سمجھ آئیے فلم ہاں اگے انگری ٹیلیویشن 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 ہاں اگے او دے اندروں نے ڈگری لیتی او دے اندروں کے ٹیلیویشن ٹیلیویشن ٹیلیوشن 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 بچ سامنے ہو پھر بڑے ہی انڈے تے ٹماٹرہ ہے پھرے پیار مپتنال میری باہن پھریے تے اوتوں ہی ٹکا دے دیتے مہاں میں نے کہتے ہیں you go back to the law تو نہیں اس کابل ایتھے تے پنگرا ہونا چاہی دا سیتے توں غمگین گانا چرو کا دیتے یہ تو اب تمہاری غلط ہے نا چوئس اگر تم نے اس قسم کا گانا گا دیا یہ تے مکان دا کرایا دینا you know landlord تے بڑا بتمیز آدمی ہے so i want to die یار تم جب آتے ہو تم مانگ رہے ہوتے ہو یار میں ابھی پلیز انٹرویو کر رہا ہوں میرے میمان بیٹھے ہوئے ہیں how are you doing sir oh this guy is a vijay yes this guy is a vijay yes of course this is a good song so تمہیں بھنگڑا چاہیے تھے ان سے سیکھتے ہیں انہوں نے جو جو ریپ میں بھنگڑا کیا ہوئے ہیں yes you know to see میں موسیقی دی تمام شنفان تو واقف ہوں but i am fail in the rap could you please help me اور کو چار پیسے آپ کے پاس امنا جیتے ہیں ریپ کا ویسے میرے تو جیلس ہے میکنڈا بھی منو انہا لوگ نی سندے جنہا تینوں سندے نے achcha منو انہا راش گل کرا دی تو کرو نا امیتریننگ کرتے ہیں میں تسی اپنے نالی راکھ لو میں راکھی لیا بس بسکلی situation کچھ اس طرح سے بنتی ہے جو situation کچھ اس طرح سے بنتی ہے یہ نہیں کہنا نہیں کہنا سکتے ہیں نہیں کہنا سکتے ہیں امیتریننگ کرتے ہیں انہوں نے حسلہ رکھیں تھوڑا جائے چیستے ہیں اس ڈانے چیز اس ڈانے چیز کہ رکی ہمیں بھان رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے میرے بھان رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے ایسے ٹین ٹین کھانی دو آئی ایسے ٹھیک ہے میری پپنی چھوٹی ہے میں تینی تیز ٹور نہیں سکتا تینی تیز ٹوڑ نہیں سکتا تینی تیز موڈسکل ہے وہ تینی تیز موڈسکل ہے ایسے بڑی اینرژی دی یہ ہی جروع ہے تو آپ کو Aloo کر دیتے n اوکے 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 امہ babys viruk امہ 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 ام امہ سب سے پاکستانی ہے ایمان 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 پاکستانی ہے دیکھتے رہ جاتے ہیں سارے کھلاڑی پڑھتے ہیں اپنے چیتیں اُس سب پہ بھاری اے منڈا پاکستانی ہے اے منڈا پاکستانی ہے میں بڑیاں فلموں سینسر کیتیاں میں نے کہندہ نہیں کہ میں فلم میں اندر ہمانگا تو پچھے نوٹس بنای جائیں بعد اچھا ڈسکس کرانگے میں پھر ہوں تو بڑے نوٹ بنایے بہت ہے مزاکرات فخر صاحب ریپ آپ کیوں نہیں کرتے وہ ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ ریپ کے اندر جو ایک جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو پیغام ہوتا ہے آپ اب جو ریپ ہے وہ بڑا میرنگ فول ہے اور اب عوام بڑی انگیج رہتی ہے چیزوں کے پچھلے سال ایک ریپ کیا تھا چودہ اگست کے اوپر اس کا ہم نے نام رکھا تھا شکوہ پاکستانی اور پھر اس کا دوسرا وجن کیا تھا جواب شکوہ پاکستانی تو وہ اس میں جو تھی وہ کچھ باتیں ایسی تھی کہ نہ بجلی نہ گیس نہ ملے یہاں پہ پانی پہ رشانیاں ہیں روز پھر بھی زندہ پاکستانی کھڑے بڑے ٹوٹے روڈ اس ملک کی کہانی یہاں گند وہاں گند پھر بھی چلے پاکستانی یہ کیسی جمہوریت ہے نا بجلی ہے نا پانی ہے تعلیم اور ترقی صرف فائلوں کی کہانی ہیں ہسپٹل کے فرش پہ عوام کو موت آتی ہے پر سارے لیڈروں کو باہر سرجری کرانی ہے بہ 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 آپ نے ان سے کبھی کو فعل دیکھی ہے آپ کی دیکھی ہے نہیں میری تو ابھی چلے تھی نا پہ پرانی پاکستانی فلنوں بھی دیکھتی ہیں آپ یا نہیں دیکھتی ہیں نہیں اتنی پرانی نہیں دیکھتی ہیں آپ نے فلم دیکھنی ہے Very Good Dunia Very Bad لوگ آپ ابھی فقر بھائی کو غور سے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں کبھی فلم کے اندر ان کو بڑی پرانی فلم ہو جو کہیں ملی شاہ سا ویلن سن اور اس کے اندر کیا کمال رکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو فخر بھائی اور کیریکٹر تو جو خیر انہوں نے کیے تھے وہ تو ایک بڑا کمال ایک کیریکٹر تھا سب کر چکے ہوئے ہیں یہ آپ کو یہ بتا دا جنہوں میں ہاں مجھے آئی دیا ہے بلکل لاست آپ نے کہاں دیکھا تھا ان کو بیک سٹیج بیک سٹیج بیک سٹیج بیراتر سن تو آ رہا نا بھئی ایڈا زبردست مراد علی شاہ صاحب تانو پتہ میرے مرشد بھی نہیں میں انہوں کہیں دنے بھی تو عمران خان صاحب نہ رہے ہیں بہت تینوں نے پسند نہ پسند پتہ ہو نہیں میں کہے ییس سر کہیں دنے بھائی انہوں دس سی جامی کیونکہ میں پانچ سال کٹ نہیں کٹ جانگے بڑے نفیس آدمی نہیں مہا شر میں کہ تانو دس جمع ہو سکتا میں دو تین دن سند جاما تو آڈے کول اچھے نا آسکا تے تو سی میری غیر آتھرینے لانا نہیں آئے گوں چاہود اچھپے تونن نمبر کٹ جاننن مہا چاہلہ فخر عالم لوہر صاحب عالم لوہر نہیں صرف فخر عالم آپ نے فخر عالم چھنن صاحب عالم چھنڈا نہیں صرف عالم پہ روکو آپ نے سادے فخر عالم صاحب آپ نے سادے فخر عالم صاحب یہ نمتہ میں بولی نہیں سکتا اچھا میں نظرا ڈیوٹی کی تینا آئے لا کر ایسی میرے گایی ایسی راییی سنسربوٹی چند میں یہ سنسربوٹی چند میں مینو کال کیتا ہے میہافزل نرگولی آپ انہیں حقیقتل مینو کہنے چوکس ہمیں مینو کہنے کم ٹو می میں کہنے کیا ہم کہنے وہ فلمہ سینسر کرنیا کہ تو مہین ہے کہ بڑی وڈی فلم ہے میرے نال ریا کر میں بڑیاں فلمہ سینسر کی تیا میں کہنے کہ میں فلم میں اندر آم گا تو پچھے نوٹس بنائی جائیں بعد اس ڈسکس کرانگے کیا بات ہے میں پھر اوٹو بڑے نوٹ بنائے اچھا اچھا تو سینسر بولنو بھی ناکہ ہی سمجھے یار بڑے نفیس آدمی نے اچھا ای لابیو سر ریلی او زمانہ منو یاد اندر بلکل بے زندگی دی بیچے اچھا کھانا توارے نہ لکھا تھا بلکل صحیح کیونکہ سارا تھے توسی کھان دے سو کھانا شا himself پھر کھلا رہی نہیں نا کھانا شوق نہ کھان دے نہیں در مہن شای اللہ قمزور ہو گئے نے کیوں اے بر جائے کیوں نہیں پکا کے дальше کھانا شا Flin بہر جائے نہیں حسن بہر جائے نہیں ہے وہ اوہی میں کہہ رہا ہوں بر جائی تکراچے نے نا اے لاہورہ لے نے اے نہیں ہے پھکر بھائی ساڈہ کار خراب ہو رہا تشیست تو وہ کیا مےڈم نے میک جدرے بیچ ہے تھی وہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا اوہ اوہ اببہ اببہ پی ٹی وی دے نا پرانسی اببہ اچھا ہا اپنا ایکو سیٹ اپنا لائف لائن لو اسی تھی ہر بندہ نہیں جاننے آپ کی کیا بات ہے سکورٹی کرنے ہوں دی نا اسکورس تھی انہوں نے معاملہ ٹھیک چل رہے کون سے معاملہ نہیں کٹھے گیس دینے نا اچھا مینر گولی نہیں بعض اوقات گیس کٹھے بھی آ جاندے نا علیہ دہ علیہ دہمو سر تسی کھانے تو بغیر نہیں جانا نہیں سوالی نہیں 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 سر دو کی دیو کی دیلے ہو کڑو جو بھی کڑو نہیں ہوتے میں فوتو لینڈی اجازت ہے سر بڑی مہربانی سر دوارنال پشلی بھی فوتو مرنال ہے وے اوہ میں تھانے چون لالی یاد آج تو اندھی ہے نا سر آج بچی ٹھیک نہیں تسی لسٹر بکنے آج شکر الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے آدمی نے تسی پروگرام ختم کرلو نا تسی کھلو مہنہ سے کوئی نہیں مہتن جی ہے مہتن جی ہے اوکے سر سید اوکے جناب آپ کے پاس ہیں نمان اجاز ہمائیوں سعید اور شان تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہے نمان اجاز دو سال میں کس کے ساتھ ہمائن سعید کس کے ساتھ کام نہ کرے تو فرق نہیں بڑھتا پیچھے جو رہ گیا ہے ایک ہی شان رہ گیا ہے کسی علیہ دا مہمانہ ہے جو انہوں نے ترجبیں واستے نہیں آئے ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو فقر بھئی آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے ان میں سے کون بہت اچھا ہے کون اچھا ہے اور تیسری کیٹگری ہے کہ چلیں اگلا سوال کریں اور جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شہزاد روئے علی حیدر اور نجم شیراس کون بہت اچھا ہے شہزاد روئے کون اچھا ہے علی حیدر کون کے بارے میں کہیں گے اگلا سوال کریں نجم شیراس ٹھیک ہے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ اٹھائیں گے نہیں لیکن میسیج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ فون بند کر کے سائٹ پہ ہی رکھ دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں سر سجاد علی صاحب شفقہ تمانت علی صاحب اور رہاتفتہ علی خان صاحب تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھا لیں گے سجاد علی کس کا فون آئے تو آپ میسج پر جواب دے دیں گے رہت ودری خان اور کس کا فون آئے تو فون بند کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے شسکت شسکت محمد علی یہ سوال عمومن دوسرے طریقے سے ہوتا ہے آج آپ کے ساتھ یہ سوال دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے آپ خود جہاز فلائے کر کے ایک ٹو سیٹر چھوٹا کیوٹ سا جہاز لے کے کینیڈا جا رہے ہیں جو ٹو سیٹر جہاز ہوگا یعنی کہ ایک ون فائیو ٹو جو کہ تقریباً ایک سو پانچ نوٹس پہ کرے گا تو یہ کم از کم بھی ہمیں نون ساپ فلائٹ ہو نہیں سکتی چونکہ فیول کی کپیسٹی نہیں ہے اگر ایمیجن کریں کہ نون ساپ فلائٹ ہو سکتی ہے تو یہ تقریباً کوئی سیونٹی تھری چوہتر گھنٹے پر چاہتر گھنٹے یعنی کہ آج بات ہے چوہتر گھنٹے کی فقر عالم صاحب خود جہاز اڑا رہے ہیں یاد رہے تو کس قسم کی پیشنس اور کنٹرول اور فوکس چاہیے ہوتا ہے آپ کو چوہتر گھنٹے کے لیے ان میں سے کس کو اپنا ہمسفر بنانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں آمیر لیاقت اور ریحام خان میرے پاس دو سیٹے ہیں ایک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پہ ساتھ آپ نے میں ان دونوں کو بڑھا کے خود جاہز رکورٹ جاؤں گا سمجھے نہیں آپ کو ایک کو لے کے جانا پڑے گا میں پھر آمیر لیاقتی کو لے جاؤں گا آمیر لیاقت صاحب کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے خاص وجہ آمیر بھئی جو انفرمیشن آ رہی ہوگی تو وہ چوتر گھنٹے کا سفر جو ہے ہم چودہ گھنٹے میں پورا کر لیں گے ویسے یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو کہنا ہے نا کہ ایک زمانے میں پائلٹ بھی رہ چکا ماؤں ہوں سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک آپ نے خود پہن لی ہے دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ ان میں سے کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں مومنہ مستحسن اور آئیما بیگ مومنہ کوئی خاص وجہ مومنہ کو جانتا ہوں آئیما سے ملا نہیں ہو آج تک اس سمپل از دیکھ لیکن خواتین کے معاملے میں میں بڑی جلدی اپنی رائے تبدیل کر سکتا ہوں تو جیکٹی دردر بھی ہو سکتی ہے اوہو اچھا یہ بھی ساتھ انہوں نے مومنہ ہو کہا ہے کہ بی آن یور ٹوز کہیں بھی وہ جیکٹ چینی جا سکتی ہے سر پرانے وقتوں میں چلتے ہیں آپ ٹائٹینک پہ جانے لگے ہیں دو وی آئی پی پاسز آپ کے پاس ایک تو آپ کا اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پہ لے کے جا سکتے ہیں سفر کرانے کے لیے تو یہ بتائیے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ کے پاس ہیں سر قائم علی شاہ اور نصار علی خان نصار علی خان صاحب کوئی خاص وجہ قائم علی شاہ صاحب کو اس کے لیے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹائٹینک کے بھی دور سے بہت پہنے ہیں اگر آپ نے جرائے سے کفار کا سوال کیا ہوا تو شاید میں ان کا نام لے کا بھی بہت خانی تعلیم پہ لے نانیا دیکھ لیے آپ نے کیسے کھیلتے ہیں بیٹر جی بلکل چلیں زبردست ایک چیز میں بتا دوں یہ جو بھی تم جواب دوگی بڑے غور سے سوچ سمجھ کے دینا کیونکہ تم اپنے کریئر کے بلکل آغاز میں ہو مجھے تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ دیکھ کے ٹی وی پہ جو مجھے شکایت کا میسیج یا فون آئے گا تو میں تو سمبھال لوں گا یہ دیکھ لینا سوچ سمجھ کے دینا جو بھی جواب دیکھ لینا تینکیو سو بچ بزید پریشر ڈالنے کے لیے آپ میرے ساتھ یہی پہ بیٹھا کریں جو کہ آپ کی گاڑی میں بیٹھیں گی آپ کی مرضی سے مابرہ حسین سجل علی میوش حیات سبا کمر اور آئیشہ عمر جنرل نالیج کی طرف جا سکتی ہو تم اور میرا مشورہ یہ کہ تم جنرل نالیج کی طرف چلی جاؤ نے ایوانٹ تیک رسک یہ بات ہے سبا کمر سبا کمر گاڑی میں آگئی مابرہ حسین مابرہ حسین بھی آگئی سجل سجل بھی آگئی میوش حیات آئیشہ عمر کو آپ گاڑی میں اپنی نہیں بیٹھا رہی ہیں کوئی فکر نہیں کرنا اس کو میں بیٹھا لوں گا ساتھ میں یہ بتائی آپ بھی چودہ گھنٹے کی لمبی فلائٹ پہ ہیں دو سیڈس بک کروائی تھی ایک پہ آپ خود بیٹھ گئی دوسری بھی کسی اور کو پسا بیٹھا سکتی ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بیٹھانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب آصف زرداری اور جناب شہباز شریف شہباز شریف کوئی خاص وجہ کیونکہ ہی اس دان ایلوڑو ورک فر لاہور یہ دیکھیں چاہے پی ڈی آئی کو ووٹ ڈالا تھا لیکن یہ بات کی بیسز کو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنے ساتھ اٹھائی لیا ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑھنے والا آپشنز آپ کے پاس ہیں نمان اجاز ہمائی ہو سعید اور شان تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں نمان اجاز دو سال میں کس کے ساتھ ہمائی ہو سعید کس کے ساتھ کام نہ کرے تو فرق نہیں بڑھتا پیچھے جو رہ گئے یار ایک ہی شان رہ گئے دوسری علیہ دا مہمان آئے جو انہوں نے ترجبہ واسنی آئے شاہ شاہ کیوں انہوں نے الڈیٹ اتنا کام کر دیا ہے وہ نہ کریں کام تو کر دیا ہے بہت سارے تعلی ہیں بچے یار آپ سے ایک سوال ہے جی جی سر ان میں سے کونسا بہترین اداکار ہے کونسا بس ایسی ہی ہے اور کونسا بلکل ہی ماتھ ہے ہمائی ہو سعید جی جی فہد مصطفی جی جی احمد علی بات احمد علی بات یہ تو بڑا آسان ہے ان میں سے جو بہترین اداکار ہے وہ میرے خیال سے ہمائی ہو سعید ہے جو سیکنڈ پہ اچھی ہیں وہ فہد مصطفی اور جو بلکل ہی ماتھ ہے وہ احمد علی بات ہے یہ تو آپ نے مجھے بہت لوس بال دیا اس کو میں نے سٹیڈیم سے باہر بھیک دیا لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ میرے فیوریٹ اداکار ہے کون احمد علی بات ساتھ ایسے لیے تنہو لوگی ہیں انا انا کے اندر میں لیکن احمد علی بات ساتھ کیلئے یہ کلاپ شوئی ہے مجھے مجھے بڑھ amerی سکتوں کے لیے ہم آمید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جلد ہی اس کیامرے کے پیچھے بھی دیکھیں اور کیامرے کے سامنے بھی دیکھیں اور آپ اسی طرح کام کرتی رہیں اور اسی طرح نگز اور پوزیٹی رہیں which is the most important thing thank you so much everyone